چونٹیوں کے بارے میں پندرہ حیرت انگیز حقائق پہلی بات تو یہ ہے کہ چونٹیاں جو ہے وہ آرگنائزڈ کالونیاں بنا کے رہتی ہیں باقاعدہ سوسائٹیاں بنا کے رہتی ہیں چونٹیاں اپنے انتہائی منظب اور پہچیدہ سماجی ڈھانچے کے لیے مشہور ہیں وہ کالونیوں میں رہتی ہیں اور چند افراد سے لے کر لاکھوں تک ہو سکتی ہیں اور کالونی کے اندر ہر چونٹی کا ایک مخصوص کردار ہوتا ہے نمبر دو یہ کہ متاثر کن طاقت اس زبردست طاقت ہوتی ہے ان کے اندر ان کے چھوٹے سائز کے باوجود چونٹیاں ناقابل یقین حد تک مضبوط ہوتی ہیں کچھ چونٹیاں تو ایسی ہیں جو اتنی بڑی چیزیں لے جا سکتی ہیں جو ان کی جسمانی وزن سے پچاس گناہ زیادہ ہوتی ہیں اور یہ طاقت جو ہے نا ان کے پٹھوں کی جو ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے ان کے پٹھے مسلز بہت مضبوط ہوتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ بہترین مواصلات کومنیکیشن نظام جو ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے چونٹیاں بنیادی طور پر بہتی مواصلات جو ہے اس رکھتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں ایک کیمیکل ہوتا ہے سیگنل ان کا جو ہے وہ دوسرے چونٹیوں کے پیشے چھوڑ جاتی ہیں اور دوسری چونٹیاں اس کی تاقب کرتے ہوئے اس طرح سے اس کو سنتے ہوئے آگے چلتی ہیں اور ایک دوسرے کو فالو کرتی ہیں چوتھی بات جو ہے وہ لمبی عمریں ہوتی ہیں اچھا لمبی عمریں ہر ایک ہی نہیں ہوتی ہیں جو ملکہ ہے وہ تو کوئی بیس سال تک بھی زندہ رہ سکتی ہے لیکن جو بیچاری ورکر ہوتی ہیں چند ہفتوں یا چند مہینوں تاکی ہی زندہ رہتی ہیں اچھا اس کے بعد ہے پانچویں چیز متنوہ غزہ اچھا زبردست ان کے مختلف قسم کی جو ہے غزہ کھاتی ہیں چونٹیاں ہماغ ہو رہے ہیں مطلب ہر وقت کھاتی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ کھاتی ہیں بہت کچھ بہت کھاتی ہیں وہ اس میں میٹھا کھاتی ہیں جو گھروں سے بھی ہوتا ہے پھر فپوندی کھاتی ہیں شکر والی چیزیں کھاتی ہیں ویجی ٹیبل کھاتی ہیں اور بھی اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا مختلف انواح کی قسم کی چیزیں جو ہے وہ کھاتی ہیں اچھا چونٹیوں کی انواح ان کی اقسام جو ہیں چونٹیوں کی کہا یہ جاتا ہے کہ بارہ ہزار سے زیادہ ان کی اقسام ہیں اور سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن وہ بھی دریافت نہیں ہوئی ہیں لیکن اس وقت بھی ان کی بہت ہی انواہ ہیں قسمیں ہیں اور ان میں بہت سے خصوصیات جو ہیں وہ آپس میں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں اچھا ساتھ نی بات یہ کہ ایکو سسٹم انجینئرز ہیں یہ جو انٹیوٹیاں ہیں بہت سے مخاولیاتی نظاموں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ مٹی کو ہوا بکشتے ہیں بلکھوتے ہیں نا تو اس کے اندر ہوا پھیلتی ہے تو بیجوں کو پھیلاتے ہیں یہاں تک کہ خورات اور پناہ گاہ کے بدلے پودوں کی جڑی بوٹیوں سے بچاتے ہیں مٹی کے اندر جاتے ہیں تو وہ جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ تلف ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے اچھا اس کے بعد ہے جناب کہ تیز رفتار حرکت مومنٹن کی بہت ہی تیز ہوتی ہے اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ چونٹیاں تیز اور چست ہوتی ہیں اور کچھ قسمیں تو ایسی ہیں کہ ایک انچ یعنی ٹو پائنٹ فائی سینٹی میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ حرکت کرتی ہیں یہ ان کے سائز کے لحاظ سے بڑی زبردست بات ہے کچھ چونٹیاں ایسی ہیں جو پانی کے اوپر تیر سکتی ہیں اپنے اور وہ ایک بیڑا سا بنا لیتی ہیں آپس میں گھون گھون کے ایک اچھا سا ایک وہ رافٹنگ سسٹم بنا لیتی ہیں جس سے ان کو تیرتا ہوا اور دھانچہ جو ہے پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے جس سے وہ سہلاب سے بچ جاتی ہیں اچھا اس کے بعد ہے جناب خلابیں چونٹیاں اچھا چونٹیوں پر تجربے کرنے کے لیے خلاب میں انسان بندر کتے بلے تو بھیجے ہی گئے چونٹیاں بھی بھیجی گئیں چونٹیوں کو سائنسی تجربات کے لیے خلابیں بھیجا گیا اور یہ مائیکرو گریوٹی میں یعنی کم سے کم گریوٹی میں ان کا رویہ اس بات کا کیسے اس کا دادہ لگایا جائے کہ یہ کیڑے مختلف محول میں کیسے ڈھلتے ہیں کچھ قسمیں کاشتکاری کرنے والی بھی ہوتی ہیں اور ان کو کاشتکار چونٹیاں ہی کہا جاتا ہے یہ جو ہیں وہ کاشت کرتی ہیں بغیرہ جو فنگس یہ کھاتی ہیں وہ اس کو لے جا کر وہ اسے کاشت کر دیتی ہیں لگا دیتی ہیں پھر وہ وہاں سے جب بڑھتی رہتی ہے تو وہ اس کو کھاتی رہتی ہیں یہ چونٹیاں کھا جاتا ہے کاشتکار چونٹیاں کافی عرصے سے موجود ہیں اور یہ تقریباً سو ملین سال پہلے سے تعلق رکھنے والے جو فوسلز ہیں وہ اس کے چونٹیوں کے دریافت ہوئے ہیں جو پتھر کے لیے بن جاتے ہیں جیسے درخت ہوتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں پتھر کے اس طرح سے چونٹیاں بھی ملی ہیں جو کہ تقریباً سو ملین سال پہلے کی ہیں خصوصی کردار انتہائی خصوصی کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے چونٹیوں کا کہ کچھ چونٹیوں کی کالونیاں ہیں انفرادی چونٹیاں ہوتی ہیں ہر ایک اپنا اپنا کردار ہوتا ہے کچھ ملکہ ہوتی ہیں کچھ ورکر ہوتے ہیں کچھ کاشتکار ہوتی ہیں کچھ زخیرہ جمع کرتی ہیں ہر ایک کی زمیں اپنے اپنے کام ہیں اور کارکون چونٹیاں ہوتی ہیں تو اس طرح سے سب ایک دوسرے کا کام مل کر جو ہے وہ یہ کر رہی ہوتی ہیں چونٹیاں تیر سکتی ہیں جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ چونٹیاں جو ہے پانی کے اوپر تیر جاتی ہیں اور اگر سلا بغیرہ آجائے یا کچھ اور ہو تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کافی عرصے تک پانی کے اوپر زندہ رہ سکتی ہیں چونٹیاں اور ری سائیکلنگ چونٹیاں جو ہیں وہ فطرت کی ری سائیکلز ہیں وہ مردہ کیڑوں کو اور چھپ کے لیے مری ہوتی ہیں یا کچھ اور کاکروچ ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو وہ کھا کے تو وہ اس کو دوبارہ مٹی بڑھا دیتی ہیں تو اس طرح سے ان کو جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو وہ ری سائیکل کر دیتی ہیں یہ تو تھوڑی سی بات نہیں تھی چونٹیاں کے بارے میں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری زبردست دلچسپ باتیں ہیں جو سائنسی مطالعہ کرنے والے پڑھنے والے سٹوڈنٹس جو بچے جو ہیں اگر وہ اس سائنس کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو بہت حیرت انگیز باتیں جو ہیں ابھی اور سامنے آئیں گی